ہیلو ایوریون، ویلکم ٹو فیس بک انسٹنٹ آرٹیکلز کورس آج کی اس ویڈیو میں ہم فیس بک انسٹنٹ آرٹیکل کا اوورویو دیں گے اور اس کے فیچرز ڈسکس کریں گے کہ فیس بک انسٹنٹ آرٹیکل کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ کتنے سارے ویب سائٹ اور پیجز فیس بک انسٹنٹ آرٹیکل یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ فیس بک کے ڈیٹا کے مطابق 37000 پیجز اپنی ویب سائٹ کو فیس بک انسٹنٹ آرٹیکل سے کنورٹ کر کے استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو جو بینیفٹ جو فیچرز ملتے ہیں ان میں سب سے پہلے تو آپ کے موبائل فون کے اپلیکیشن میں آپ کی ویب سائٹ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ 4.9 پرسنٹ فاسٹر ہو جاتا ہے یعنی پانچ گناہ زیادہ آپ کے آرٹیکلز تیز ہوتے ہیں جلدی سے اوپن ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو آڈینس ہے وہ 52% آپ کے زیادہ آرٹیکل ریڈ کرتے ہیں انسٹنٹ آرٹیکل کی وجہ سے اس کے علاوہ آپ فیس بک انسٹنٹ آرٹیکل سے ارننگ بھی کر سکتے ہیں پیسے بھی کما سکتے ہیں جو آپ کے آرٹیکل کے اندر ایڈ چلیں گے ان کی جو کمائی ہوگی وہ آپ ایز ای پبلیشر کما سکتے ہیں اگر آپ فیس بک انسٹنٹ آرٹیکل سے اپنی ویب سائٹ کو اوپن کرتے ہیں تو اگر ہم بات کریں کہ فیس بک انسٹنٹ آرٹیکل کیا ہے تو فیس بک انسٹنٹ آرٹیکل ایک ایش ٹی ایمل ڈاکومنٹ ہے جو کہ آپ کی ویب سائٹ کے آرٹیکل کو فیس بک موبائل ایپ میں جلدی سے اوپن کرتا ہے وہ آر ایس ایس فیڈ کے ذریعے آپ کے آرٹیکل فیچ کرتا ہے ان کو جس طرح گوگل اے ایم پی ہے گوگل اے ایم پی جس طرح آپ کے آرٹیکل کو مختلف ایک نئے ورزن میں دیتا ہے صرف فیس بک انسٹنٹ آرٹیکل بھی آپ کے آرٹیکل کو آپ کے جو ویب سائٹ سے جو آپ نے آرٹیکل لکھے ہیں نیوز لکھا ہے بلاغ پوسٹ ہیں کچھ بھی ہیں وہ آپ جب شیئر کرتے ہیں فیس بک پہ تو وہ آٹومیٹکلی انسٹنٹ آرٹیکل میں کنورٹ ہو جاتے ہیں یہ بات نوٹ کریں کہ یہ آئی فون کے فیس بک ایپ میں اور انڈرویڈ کے فیس بک ایپ میں یہ فیچر موجود ہے یہ صرف موبائل فون کا فیچر ہے کہ آپ کے ویب سائٹ کے آرٹیکلز کنورٹ ہوتے ہیں انسٹنٹ آرٹیکل میں تو وہ جلدی سے اوپن ہو جاتے ہیں اگر ہم کسی پیج کو یہاں پہ اوپن کرتے ہیں بڑے بڑے برینڈز بی بی سی وائس آف امریکہ وغیرہ بھی اس طرح فیس بک کا انسٹنٹ آرٹیکل کا فیچر استعمال کرتے ہیں آئیے ہم یہاں پہ کسی پیج کا کوئی آرٹیکل دیکھتے ہیں اور آپ کو مثال کی طور پر سمجھا دیتے ہیں کہ فیس بک انسٹنٹ آرٹیکل کیسے کام کرتا ہے اور کیسے دیکھتا ہے اور آپ فیس بک انسٹنٹ آرٹیکل کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں میرے سامنے یہ ایک آرٹیکل اوپن ہے وائس آف امریکہ اردو کی ویب سائٹ سے آپ یہاں پہ اگر میں ماوس کا یہاں تک لیا ہوں یہ آپ نشان دیکھ رہے ہیں وائس آف امریکہ کا پیج کا نام بھی موجود ہے اور یہاں پہ یہ نشان انسٹنٹ آرٹیکل کا ہے تو فیس بک انسٹنٹ آرٹیکل جو ویب سائٹ یوز کرتے ہیں ان کے آرٹیکل کے سامنے یہ نشان آ جاتا ہے جب آپ اس آرٹیکل پہ کلک کرتے ہیں تو یہ جلدی سے اوپن ہو جاتا ہے آئیے میں کلک کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کا یوزر آپ کی ویب سائٹ کا آرٹیکل اچھی طرح آسانی سے پڑتا ہے اور اس طرح آپ اس آرٹیکل کے اندر فیس بک آڈینس نیٹورک یا کسی بھی ایڈ نیٹورک کے ایڈز دکھا کر آپ ارننگ بھی کر سکتے ہیں اگر نارملی ہم اس ویب سائٹ کو اوپن کرتے تو گوگل کروم میں یا براؤزر میں اس کو اگر ہم اوپن کرتے تو اس آرٹیکل کا اصل جو لنک ہے وہ یہ ہے ہم اس کو کروم میں اوپن کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ نارملی کتنا لوڈنگ ٹائم آرہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا دیر یہ لوڈ ہو رہا ہے اور فیس بک انسٹنٹ آرٹیکل میں جب یہ کنورٹ تھا تو کتنی آسانی کے ساتھ وہ اوپن ہو رہا تھا آئی ہوپ کہ آپ کو انسٹنٹ آرٹیکل کا انٹروڈیکشن سمجھا گیا ہوگا کہ انسٹنٹ آرٹیکل کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ